اگر آپ ان خوش قسمت لوگوں میں بھی شامل ہیں کہ آپ کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آگیا ہے تو اس سے خوب فائدہ اٹھائیں اس میں سات کام لازمی کریں میں مختصرا آپ سے ذکر کروں گا اگر ہم صالف صالحین کی زندگی کو دیکھیں تو وہ چھے ماہ پہلے رمضان المبارک کے مہینے کا انتظار کیا کرتے تھے جب رمضان ختم ہوتا تو چھے ماہ تک اس کی قبولیت کے لیے دعا کرتے رہتے تھے یہ وہ بابرکت اور قسمت والا مہینہ ہے جس میں آپ زندگی گزار رہے ہیں تو اس میں سات کام لازمی کریں سب سے پہلے روزوں کی پابندی لازمی کریں یہ تیس روزیں ہیں یہ کہلیں کہ اسلام کا ایک ڈائیٹ پلین بھی ہے اکثر لوگ وہ ڈائیٹنگ کے لیے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں اگر کوئی اسلام کے مطابق تیس روزیں رکھتا ہے تو اس کی باڈی میں جو فیٹ ہے یا کئی مسائل چال رہے ہوتے ہیں وہ خود با خود حال ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو تیس روزوں کی پابندی کریں اس کے بعد قیام رات کا تراوی قیام اللیل اس کی پابندی کریں اگر آپ کی زندگی میں مسائل ہیں جادو ہے نظر ہے نگٹیو انرجی ہے یا سوسائٹی کے حوالے سے آپ پریشان ہیں معاشرتی مسائل ہیں فیملی کے مسائل چل رہے ہیں تو پھر آپ مسجد میں جا کے نماز تراوی کی پابندی کریں نماز تراوی میں کھڑے ہو کر قرآن پاک سنیں مکمل قرآن بہت ساری مساجد میں کمپلیٹ کیا جاتا ہے تو پورا قرآن نماز تراوی میں سنیں روزانہ وقت پہ جائیں اور پورا سپارہ پڑا جاتا ہے وہ سنیں انشاءاللہ آپ کی زندگی میں چینج آنا شروع ہو جائے گا تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ قرآن پاک کی خود سے بھی تلاوت کرنی ہے یعنی یہ تو تراوی میں آپ نے سن لیا ایک دن میں ایک سپارہ آپ پابندی سے پڑھنا شروع کر دیں مثلا آپ اگر ایک سپارہ پڑھنا چاہیں اس کو پانچ نمازوں میں تقسیم کریں نو ورق بنتے ہیں ایک سپارہ کے ایک ایک دو دو ورق بھی ہر نماز کے بعد پڑھنے کی کوشش کریں یا آدھا سپارہ صبح پڑھ لیں آدھا شام میں پڑھ لیں کوشش کر کے ایک سپارہ ڈیلی کم از کم رمضان المبارک میں پڑھنا شروع کریں تو تیس دن میں رمضان المبارک کے مہینے میں ایک قرآن پاک مکمل ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے روزانہ صدقہ کرنا ہے صدقہ اللہ رب العزت کو پیسے نہیں چاہیے کہ آپ ایک لاکھ رپے صدقہ کریں گے تو قبول ہوگا دس ہزار کا صدقہ دیں گے تو قبول ہوگا پانچ رپے دس رپے بیس رپے جتنی آپ کی استطاعت ہے اس کے مطابق صدقہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں جس طرح اندھیری چلتی ہے اس طرح صدقہ کیا کرتے تھے بہت زیادہ صدقہ کیا کرتے تھے تو صدقہ کریں اس سے مال بھی پاک ہوتا ہے اور برکت بھی آتی ہے آپ کی زندگی میں جو رزق کی کمی پیشی چال رہی ہے وہ بہتر ہوگی اللہ رب العزت آپ کو برکتوں سے نوازیں گے لازمی رمضان المبارک کے علاوہ بھی کرنا چاہیے لیکن رمضان میں میں آپ کو رکمنڈ کر رہوں روزانہ آپ نے صدقہ کرنا بے شک داثر پہ کریں اس لسٹ میں آپ نے حاضری ضرور لگوانی ہے اور اس کے بعد جب بھی جمعہ کا دن آئے تو صورت القحف کی آپ نے تلاوت کرنی ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے نور اور روشنی کر دی جاتی ہے نور اور روشنی سے مراد اس کے لیے رہنمائی بھی ہے اس کے لیے رحمت بھی ہے اس کے لیے برکت بھی ہے تو لہٰذا ہر جمعہ کو آپ نے صورت القحف کی تلاوت ضرور کرنی ہے آپ نے صبح و شام کے اذکار کی پبندی کرنی ہے صبح و شام کے اذکار اعوذ بکلیمات اللہ تامات من شر ما خلق تین تین دفعہ بسم اللہ اللہ ذی لا یدر ما عسمی تین تین دفعہ آپ کو اذکار کارڈ بھی مل جاتے ہیں یا حسن المسلم میں یہ دعائیں موجود ہیں اذکار کے علاوہ صبح و شام سو سو مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریکہ لہو لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کل شہین قدیر اس دعا کی پبندی کرنی ہے رمضان میں بھی اس کے علاوہ بھی رمضان المبارک کا مہینہ آپ کی زندگی میں آئے اور آپ اللہ سے توبہ نہ کریں تو پھر آپ سے بڑا کوئی باد نصیب نہیں ہو سکتا تو رمضان المبارک سے فائدہ اٹھاتے ہوئے توبہ کریں اور توبہ کرتے ہوئے جس شخص سے آپ نے زیادتی کی ہے حقوق العباد کسی بندے کا حق مارا ہے کسی سے زیادتی کی ہے تو اس سے جا کے معافی مانگیں اگر آپ سے کسی نے زیادتی کی ہے اس کو اللہ کی رضا کے لئے معاف کر دیں آپ سچے دل سے اگر توبہ کریں گے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتائب من الزمبی کم اللہ زمب لہو گناہ سے توبہ کرنے والا شخص ایسے ہی ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ نہیں کیا تو اللہ رب العزت آپ کو گناہوں سے بھی پاک کر دیں گے آپ کی زندگی کے نیگٹیو مسائل نیگٹیو انرجی جو مسائل چل رہے ہیں اس سے بھی اگر آپ یہ سات کام میں نے آپ کو بتائیں سات کام کی پابندی کرتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں یقین کریں ایسے ہوگا کہ جس طرح آپ کی زندگی ری سٹارٹ ہوئی ہے موبائل ہوتا ہے نا وہ ہنگ ہونا شروع ہو جائے کوئی مسائل آنا شروع ہو جائے تو آپ موبائل کو ری سٹارٹ کرتے ہیں ری سٹارٹ کرنے کے بعد بڑا ایزی چلنا شروع ہو جاتا اگر آپ رمضان المبارک کے مہینے میں یہ سات کام پابندی سے کرتے ہیں میں نے دیکھا کہ جس بندے نے بھی ان چیزوں کی پابندی کی ہے اس کی زندگی ایسے لگتا ہے رمضان کے بعد ایک نئی زندگی سٹارٹ ہوئی زندگی میں برکتیں سکون اور راحت آنا شروع ہو جاتی ہے اگر آپ نے رمضان المبارک کے مہینے میں بھی سستی کی تو پھر سستی آپ کی قسمت میں ہے پھر ازمائشیں اور چیزیں اور مسائل آپ کی جان کبھی بھی نہیں چھوڑیں گی اللہ رب العزت نے یہ قیمت مہینہ آپ کی زندگی میں آپ کو دیا ہے اس سے بھی اگر آپ فائدہ نہیں اٹھاتے تو پھر معاملات جو ہیں وہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہیں آپ خود ٹھیک نہیں ہونا چاہتے مسائل کو حل نہیں کرنا چاہتے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ